بھائیو دوستو سفید آنگ جو ان سے کبوتر بنائیں گے نا سفید آنگ کبوتر بنائیں گے یہ تھیوری ہے پریکٹیکل دودھ چٹی آنگ جو انتی ہیں نا وہ سیال کوڑ کے کبوتروں کی ہے کسوری کبوتروں کی دودھ چٹی آنگ نہیں ہے تو جنہوں نے دودھ چٹییں بنائی نی ہیں نا انہوں نے ساروں نے وڑاوا ہے یہ کالی پلکیں سڑی پلکیں جو انتی ہیں کسی کسوری کبوتر کی ہیں ہی نہیں کالی نوکے جو بانی گزرے ہیں کبوتربادی کے امام امام جن کو کہا جاتا ہے میاں صاحب وہ مو سے کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیڈی کبوتر تھے وہ مومنوکے تھے ٹھیک ہے جو ان کی مووی دیکھ لو آپ بیٹا کہہ رہا ہے کہ کالی نوک والے ہیں ٹیڈی جائیں تو ہم جائیں کدھر ایک ہی گھر کے دو بیان کدھر جائیں کس کی مانیں ہم تو انہی کے ماننے والے ہیں ہم ہی کدھر جائیں اپنی کبوتربادی کو لے کر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کالی نوکے پھر بنائی گئی ہیں کالی نوکے جب کی گئی ہیں تو پھر یہ کام کی ہے کہہ دیکھو یہ اب یہ کسوری کبوتری نہیں ہے یہ کالی نوکی ہے اگر یہ کسوری ہوتا اس کی نوک کالی نہیں ہوگی کبھی مومنوک ہوگی کیونکہ جو بانی ہے کبوتربادی کے وہ کہتے ہیں پیلی اور سندوری پلکیں جو ان سے ہیں کمہ گر کبوتروں کی تھی تو کالی کے پلکیں کہاں سے آگی کہ مگروں کی تیل کے اوپر کے رنگ جو ان سے ہے وہ کالا کہاں سے آگیا اگر سیال پوٹی نہیں ڈالا اگر ان کے ادر کوئی ٹچ نہیں گسایا گیا دلاور خان صاحب کے کبوتر دیکھو ان کو تو کالا تیل نہیں ہے اوپر کتلی کے اوپر ان کو تو سلور رنگ ہے گریئے رنگ ہیں ان کو ان کو تو کالا رنگ کہیں نہیں آرہا باقی آدھے کسور کے کبوتر دیکھو ان کو کالا رنگ آرہا کیوں آرہا ہو یہ مثلا کوئی نہ کچھ تو کی ہے نا کوئی نہ کوئی بیج میں دخل تو کی ہے فروز پوری کبوتر کا تیل کے اوپر کے رنگ جو انسا وہ بلیک ہی نہیں جو بلیک رنگ والے کہتے ہیں فروز پوری وہ فروز پوری ہی نہیں میری نظر میں تو نہیں ہے نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے فروز پوری اور کمیکر کبوتر جو بیج میں کراس کی ہے ٹھیک ہے نا شکل ٹیڈی نکلی یہ دیکھو بھائیو اللہ کرے اس کے اب آنکھ ہم نظر آپ لوگوں کو آجے اور آپ لوگوں کو پوری کبوتر بازی واضح کر دے گی پوری کی پوری ٹھیک ہے جی باپ اس کا لوگ اس کو گولڈن کہتے تھے میں اس کو کمگر کبوتر بولتا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ اپنی اپنی پرخ اور اپنی اپنی پچھان ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اور مہا اس کی جو بڑی میں نے آپ کو جالدار سب سے پہلے کبوتری فروز پوری دکھائی ہے وہ ہے بڑھ سب آؤ اب اس کا رنگ جو میں مووی بنا جو ریکارڈڈ مووی ہے اس کے اندر اس کی رنگ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی میں کبوتروں کی آپ کو نیچے سے جا کے آنے سے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھو اس کی تو کالی پلکیں نہیں آئیں اس کی جو تھا نور کے اوپر والا رنگ ہے نا اب اس کے اندر وہ اس کو پھیلا گیا ہے یہ ریکارڈڈ مووی کے اندر میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اس کی پتلی کے اوپر کا جو رنگ ہے پورا سلور کلر کا ہے دیکھو مومنوں کی ہے ٹھیک ہے جی پوری مومنوں کی ہے اس کی تو نہیں کالی سڑی بھی پلکیں ہیں اس کی تو یہاں پہ مہا سندر والا بلائک نہیں آیا کہ جو کہ آدھے اس آدھوں کا آتا ہے پھر آرچیز کا نام پیور رکھے بیٹھ جاتی ہیں پیور 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 پتہ ہے کبکہ بھی نہیں کہ پیار کیا ہے جو کبوتر اپنے خون کی اندر آپ نے بنانا ہے اپنے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے میں خود کر رہا ہوں میرے گھر میں جتنے کبوتر بریڈر ہیں ان کے تیل کے اوپر کا جو رنگ ہے نا اگر وہ سیال کھوٹی ہے تو میں نے اس کا پورا بلیک رکھا ہوا ہے پورا میں نے اس کا پیچھے سلوار ہے تو وہ نیچے اس کے بے بن رہی ہے بلیک کلر کی وہ رکھا ہوا ہے میں نے نہیں رکھا ہوا اس کو میں نے جدر اس کے بے آگی نا اس کو میں نے کرا بڑھ سا بے کیمرہ اے دلائکے ہو جو جی دوستو دیکھ لو جی دوستو دیکھ لو اس کا رنگ جو ان تھا ہے بڑھ سا ہنڈ مارو اندیو تی کامرہ اوٹ تون مارو آجا نہ جائے پھر پھر میرے با جو میرا لیولا نا کبوتر بادی کا یہ دیکھو یہ میرا لیولا میرے ہر کبوتر کو ایسا ہے اپنا اپنا ستائلہ لوگوں کا میرا ستائل یہی ہے میں نے کبوتر کو زیادہ ہاتھ سے بڑا نیمہ جانے دیتا ہوں میں ادر سے کبوتر کو چوڑا کرتا ہوں پیچھے زیادہ بند کر لیتا ہوں یہ دیکھو کیسے میں نے اس کو بند کر لیتا ہوں بند کتاب بند بند ہونا چاہیے اب یہ دیکھو اب یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ ساڑھے چار اب یہ دیکھو یہ اس کا جوڑ ہے اور یہ اس کی اڈی ختم ہو رہی ہے یہ ایک انگلی جا رہی ہے بس ٹھیک ہے جی وہ جی گاڑے جامنی پنجے کالے پنجے ہونے چاہیے دنے لو جی یہ دیکھ لوگ لابی پنجے ہیں اتنے زیادہ ڈار کنی ہیں جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جی انجو ہونے چاہیے دنے تھے انجو ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے جی خوش کی ہونے چاہیے دیا تھا ہاں پار یہ دیکھ لو اس کے ٹھیک ہے یہ دیکھو دس واؤں اس کا اندر ہے نو آس سے اوپر ہے آٹھ واؤں اس کے اوپر ہے اوہ جی ایسے پار کھولے نا جی تو دس واؤں پارنا جیسے اب یہ اس کا اندر گھوز گیا نا نیچے گھوز آبا ہے ایسا ہونا چاہیے یار یہ باتیں جونتی ہیں نا مان لیتے ماننے کو کوئی پیسے تو نہیں لگتے ماننے میں پیسے تو نہیں مین چیز یہ ہے کہ کبوتر آپ کا زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے کبوتر آپ کا اگر حاج جتنا ہے یہ نہیں ہے کہ کبوتر یہ اتنا ہو تو اس کی موٹر بیں دیکھو یہ کریز میں لگی ہوئی کہ یہاں سے اس نے بغل بھی پھیکی ہوئی ہے یہاں بس کی آپ کو بغل چھوٹی لگے گی ٹھیک ہے میں اس کی بیٹی آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں اندر سے یہ دیکھو دوست یہ اس کی پٹھی ہے اب یہ دیکھو اس کے تل کے اوپر کا رنگ جو تھا وہ بھی سلور ہے اس کی تو نکالی پلکیں نکلیں اس کی تو یہاں پہ اندر کلاڑ نہیں آئی اس کی تو نینو کالی ہو گئی یہ کرسوری اور فروزبوری کا گروہس ہے اور میرے گھر کا گروہس ہے دو من جو دکھائیے آپ کو اے یہ دیکھ لو اس کی بھی پہلے ماں دکھائیے آپ کو بیٹی دکھا رہا ہوں دیکھ لو پر یہ دیکھو جیسے ماں کے پار تھے ویسی بیٹی کے پار ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ نوہ پار اس کا اوپر ہے دسفن اس کے نیچے ہے ٹھیک ہے آٹھویں اس کے کلوز لگاوا ہے ٹھیک ہے جی کئی لوگ اس کو بھی تین پر برابر بنا لیتے ہیں لیکن یہ تین پر برابر برابر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور پہلے ماں کی بغل دیکھیں اب دیکھو یہ بیٹی کی بغل دیکھو کتنی بڑی ہے ماں سے ٹھیک تھاک بڑی بغل ہے بیٹی کی کیونکہ ماں کی یہ دیکھو اس کا بھی یہاں تھے ایک پر گرابر آپ کو واضح یا نظر آجے گا کہ یہاں پر اس کے یہ دیکھو یہ دیکھو اے یہ وہ وہ گلاں نکل رہا نیچے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں سارا کچھ ہے کہ یار یہ دیکھو اگر اس کا والا پار ہو تو وہ پار ادھر ہوگا اس کا ادھر اس کا یہ دیکھو یہ اس کے پار ہے یہ اس کی بغل ہے اب اس کو بھی الٹا کر لیتے ہیں بڑھ سب آگیا جو الٹا کر لیتے ہیں یہ اس کی ہڈی سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک دو تین چار یہ پانچ اچھا بڑھ سب مجھے دو وہ ذرا کیمرا اب بڑھ سب ذرا اس کی ہڈی کے ور ذرا آپ اپنی انگلیاں رکھو یہ دیکھو جی اب بڑھ سب کی بڑھ سب اے اہلی انگل رکھو پہلے ہڈی دے ہوتے اندھے نار رکھو اندھے نار رکھو اندھے نار رکھو اندھے دیکھو اگر کنی ہڈی باج دی پہئی ہے یہ دیکھو جی یار پھدو بنائیاب ہے اب بڑھ کی انگلیوں سے وہ تقریباً ساڑھے پانچ انگلی بن رہی ہے اس کے نیچے ہڈی ٹھیک ہے جی اور میرے سب سے چار سبا چار انگلی بن رہی ہے اور یار انگلیوں موٹی پتلی نہیں ہوتی اب اس کی صحیح دیکھو اور میری صحیح دیکھو اس کی میری صحیح میں فرق نہیں ہے تو انگلیوں میں بھی فرق ہوگا چار انگلی اٹھی ہونے چاہیے دیئے جی چار انگلی اٹھی ہونے چاہیے دیئے اور جس کی موٹی انگلیوں ہوں گی تو اس کی تو تین انگلیوں نظر آئیں گی نا کبوتر کے نیچے وہ تو فیل ہو گیا وہ تو فیل ہو گیا نا پھر وہ اس کبوتر کو تو فیل کر دو اس کبوتر کو تو فیل کر دو وہ تو کبوتر آپ کا پھر کچرا ہو گیا تو میرے بھائی جو ہڈی کا پیمانہ سیٹ کرنا ہے نا بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو کوئی کبوتر کدر آپ اپنے علاقے میں بھائیو دوستو پھدو بنایا ہے ہر جگہ کے اپنے کبوتر ہوتے ہیں لاکے وائز کبوتر ہوتے ہیں نور کا کبوتر آپ انڈی میں لے جو گے رات رہ جائے گا ٹھیک ہے جی